کیا رہا ہے اور پھر وہ واپس آئیے تاکہ وہ غریب ڈالر بھیجے ہمیں اس پیش کریں نہیں غربت کو ایک غریب آدمی کو موقع ملا انڈسٹری کی نہیں لگی انڈسٹری کی نہیں لگائی انڈسٹری کو تو کوٹ مار دیں نہیں آپ کو غلط فہمی ہے پبلک سیکٹر میں جتنی انڈسٹریز لگی ہیں جو کہ اب دیوالی ہوگا کے بک رہی ہیں یہ تو ہماری اپنی مس مینجمنٹ ہے اب آپ مجھے بتائیے ٹیچرز کو اگر پرائیوٹ سیکٹر سے نکال کے اس کو گورنمنٹ سیکٹر میں اس کو ایک سیکیور جاب دے دی گئی وظیفہ باندھی گئے اس کو تو احسان مند ہونا چاہیے تھا اس کو وظیفہ باند گئے احسان بھی نہیں کرتا فیصل کیوں اس کو موٹیویشن بھی کہہ سکتے ہیں لیکن شرین ہے احسان بھی نہیں مانتا بھائی میں اگر یہ کہوں کہ میری تنخواہ اگر اتنی ہو گئی پہلے میری تین سو روپے تھی اور تین سو روپے سے میں اب سترہ ہزار روپے کمار رہی ہوں تو میری تو مجھے تو اور ڈیووٹڈلی کام کرنا چاہیے یہ تو ہمارے اندر کی بے ایمانی ہے کہ اللہ تعالی نے آپ کو اس قوم کے اور اس ملک کے تھرو اتنا بڑا آپ کو موقع دیا کچھ کرنے کا اور آپ نے اس کو اپنے خودغرزانہ آپ کی سستانہ رویے کی وجہ سے آپ نے اس کو ضائع کر دیا ابھی جب آپ نے جملہ کہا میں اس سے بہتر الفاظ میں جملہ کہنی سکتا تھا ہماری مجھارٹی لیڈرشپ کے لیے کہ اس ملک نے کیا کہا آپ نے اس ملک نے آپ کو اتنا بڑا موقع دیا کیا الفاظ تھے اس قوم کے لیے کچھ کرنے کا اور آپ نے اپنی کہل نہیں اپنے سست رویے سست رویے اور دوسرا کے علمہ کچھ کہلی وغیرہ میں اس کو گواں دیا پرویز مشرف صاحب بھی گواں گیا آٹھ برس نہیں پرویز مشرف صاحب نے بھی کچھ اچھی باتیں کی ہیں دیکھیں میں ڈھون رہا ہوں ملنے نہیں ام ناٹ ون آف دوز اچھا آئی ایم آئی ایم آئی ایم نہیں ہر آدمی سوائے زیاء الحق کو چھوڑ کے میں سمجھتی ہوں ہر حکمران نے کچھ نہ کوئی کچھ نہ کچھ کانٹریبیوشن اپنے حساب سے کیا تو اس کو یہ کہہ دینا کہ جی انہوں نے کچھ نہیں کیا تو میں سمجھتی ہو جاتی ہے لیکن جو کر سکتے تھے وہ نہ کیا میں اس نظر سے رکھتا ہوں اگر انہوں نے جو کیا ایسے آپ نے فرمایا آج مزہ آرہا ہے مجھے آپ پا کر گئے آپ نے جو فرمایا کہ فوج نے اگر کوئی کام کر دیا تو کوئی احسان نہیں کیا میں اگری کرتا ہوں یہ تو کرنا ہی تھا بھائیہ آپ نہیں کرو گے تو کون پوپی جان کریں گے آگے لیکن جو کر سکتے تھے وہ نہیں کیا اور حصہ آپ کے الفاظ ہیں میرے نہیں تو اگر پرویز مشرف صاحب نے کچھ کیا تو کوئی احسان نہیں کیا وہ تو کرنا ہی تھا بھائیہ جو نہیں کیا اس کا حصہ دو تو یہ جو اس وقت سلطنت چل رہی ہے سلطنت مشرفیہ گزریہ ابھی سلطنت سلطنت خداداد ہے سلطنت غلامان غربہ کی ہے نا یہ خلجی خاندان تھے اس کے بعد غلامان ہے تو وہ ہے نا سرونٹس اس کو سلطنت غلامان کہتے ہیں یہ جو گزر رہی ہے اس کا بھی جب ہم پلٹ کے دیکھیں تو آپ نے بلکل صحیح فرمایا کہ سست رویے میں گواں دیا کیا کہ غزب کر دیا کچھ ہم نے پچھلے دو ڈھائی برس میں دو ڈھائی برس میں تو بہت کام ہوا ہے وہ ہوا ہے جو ہو سکتا تھا بلکل ہوا ہے دیکھئے جن حالات میں یہ تمید میں نہیں ہوا بھائی تھی کہ پہ مجھ سے ہم نے جو کیا کیا جو کر سکتے تھے حالات میں ہم نے حکومت سنبھالی ہے حالات دیکھیں پہلے میری سے آپ سے بات ہو چکے اور حالات ہی بات نہ کریں نہیں نہیں میری آسلویج میں بتاؤں کیوں نہ کریں کیونکہ وعدہ آپ نے اسی حالات میں کیا تھا نہیں نہیں ہم نے سب سے پہلے یہی کوشش کی کہ لوگوں کو ایک دوسرے کے ساتھ ملایا جائے نمبر ون نمبر ٹو ہم نے یہ کہا کہ اس ملک کو اب مزید حصوں میں باتنے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں ایک فرگمنٹڈ سوسائیٹی نہیں چاہیے we need to have a harmonious society a cohesive society فوجہ things work in parallel you can't it's serial نہیں جاتا for this we are working ایک منٹ ایک منٹ policy of reconciliation ہوئی تمام stakeholders کو political stakeholders فوجہ these things happen in parallel آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ہو جائے گا تو پھر تعلیم کو دیکھیں گے پھر روڈ کو دیکھیں گے نہیں 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 دیکھیں پہلی چیزیں دیکھیں جی آپ کے کسی بھی ملک میں جو ترقی آفتہ ممالک ہیں وہاں آپ ذرا جا کے دیکھیں کیا ایسا نہیں ہے کہ وہاں پہلے ان کے جو سیاسی ادارے تھے وہ مضبوط ہوئے ہیں پھر اس کے بعد معاشی ادارے مضبوط ہوئے ہیں یہ نہیں آپ کہہ سکتے ہیں آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں جو یورپ میں industrial revolution آیا تھا وہ خود رو تھا خودی اچانک آ گیا کن کن باتوں سے کس چیز کو ملا رہی ہیں آپ کے پاس جو شخص ابھی بھوک سے مر رہا ہے جس کا بچہ اس سہرہ کی دھوپ میں بلک رہا ہے اس کو آپ کی یونٹی سے کوئی فرق نہیں پڑتا You had had the power to change it پرویز مشرف صاحب کے پاس آٹھ برس تھے آج آپ نیشنل ہائی ویٹ میں جا کے دیکھیں اس روڈ کا حال خوف آتا ہے میں آپ پہ الزام نہیں لگا رہا ہوں کن بات کی جو مناظر آپ دیکھ رہے ہیں اس میں تو آپ نے جو بات کہیئے کہ 900 بچے یہ ایکچولی سب سے بڑا سٹمبلنگ بلوک ہے اور وہ ساری کی ساری ایفرٹس جو ہیں اس وجہ سے ناکام ہو جاتی ہیں When you have a population explosion جو ہمارے مجھے ہوا تو کیوں نہیں کنٹرول کی This is unfortunate آپ نے بھی نہیں کیا Very unfortunate آپ نے کی ہوا یہ نا ہوا یہ ہے کہ ہماری ڈھائی فیصد ہے population growth اور ڈھائی فیصد ہماری economic growth اگر آپ چاہتے ہیں کہ غربت ختم ہو تو ہماری جو economic growth ہے وہ 10 سے 12 فیصد ہوگی تو پھر ہم اس غربت کو کنٹرول کر سکتے ہیں بدقسمتی سے آپ کی population کی جو رفتار ہے بڑھنے کی وہ کہیں زیادہ چیز بے But I know that But I know that سلطنت مشرفیہ میں اس پر کوڑی بھر کا کام نہیں ہوا اس کو چھوڑ دیا گیا میں نے شاید وضاحت سے نہیں سنا تمام بچے چار سال and below ہیں یعنی کہ آپ کی سلطنت غلامان چل رہی ہے اس میں بھی اسی رفتار سے پیدا ہو رہے ہیں You haven't done anything to stop it Yes you can say کونسی کیمپین چل رہی ہے مجھے ٹی وی پہ دکھ رہی ہے جو کہہ رہی ہے خدا کے واسطے روکو آپ کے کسی سرکار میں یہ مجال نہیں کسی مولانا حضرات کے خلاف یہ بول سکیں گے پاپلیشن کو روکو You're not interested There are problems But you're not interested No who said that we are not interested Because you want that we We have stumbling blocks کیونکہ آپ میں شروع میں فرمایا آپ نے خود کہ یہ ہمارا ووٹر ہے جتنی اسی گنتی بڑی ہوگی ہوتی آپ کا راجعہ بڑا ہوگا بڑی بیسک سائنس ہے اچھا میں بار بار یہ مثال دیتا ہوں یہ پانی کا گلاس ہے آپ پیاسی ہیں یہ میں آپ کو دے سکتا ہوں لیکن نہیں دے رہا یا تو میں نادان ہوں یا میں بہت بڑا شریر ہوں فیصلہ کر لیجئے کہ آپ لوگ نادان ہیں یا شریر ہیں جانتے ہیں آپ solution کہاں ہیں آپ کو پتا ہے problem کیا ہے نہ ہم نادان ہیں نہ ہم شریر ہیں پھر کیا ہے non-existent ہم بہت زیادہ مخلص ہیں نہیں نہیں اور ہم چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں غریب آدمی کا جو لٹ ہے وہ بہتر ہو یہ غریب آدمی لیکن one of the biggest tumbling block is the population explosion but unfortunately the kind of society that we have it is structured in such a way that we cannot talk about it why can't we well it is considered to be you're the saviors of this nation it is considered to be آپ نے قسم کھائی تھی کہ ہم بدل ڈالیں گے کون کرے گا ہم کریں گے ہم بدل دیں گے اس مل کی قسمت کیا کیا ہے now you're saying there's tumbling blocks no no give us some time how much time sorry there have to be milestones I'm sorry we have got a time of 5 years and we have not completed 5 years that's what you think my love so once we are completed with that 10 years then you talk to us this is a oh no 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 this is a dictatorship no 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 this is a dictatorship democracy 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 my friend this is one of the failures no 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 this is this is let's have some transparency that is not an issue let's have some transparency but we have to do but we have to do we have to do پچھلے بیس سالوں میں پچھلے بیس سالوں میں اس ایک ایشو پر کسی نے توجہ نہیں دی ہم آگے آگئے ہیں پردہ ڈالنے کی کوشش ہے ہم آگے آگئے ہیں مجھ سے صرف دھائی سال کی بات کیجئے نمبر ایک میری دلخواست ہے آپ سے کیونکہ آپ سمیری ذاتی لشتہ بیت میں کہنا آپ لوگ ٹی وی پر کہتے ہیں پانچ سال ہوا ہے یہ بڑا عجیب لگتا ہے پڑے لکھوں کو کاٹتی ہے جو گلیبل لوگ ہیں نا ان کو چپتی ہے ان کو تو ہر چیز ہی چپتی ہے نہیں یہ لیکن یہ ہر باش ہو آپ کے لیڈر کو بھی چپ گئے اوکسفورد میں سکھاتے ہیں ڈیموکریسی کا مطلب شاید ہم لوگ ان کو آتا ہوگا ان سے پوچھے کہ ڈیموکریسی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ بٹھا دیا وہ ٹونی بلیو کہتا ہے اتر ہوئے گوارڈن برنگتا ہے پتر باہر نکل تو کیسے بغیر دیموکریٹکی 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 یکانٹ سے کہ پانچ سال بعد بات کرنا لیکن پانچ سال کا ڈھکوستانہ دیا ہر وہاں کا سسٹم یہ ہے کہ ٹینیور مکمل ہوتے ہیں اور ہمارے ملک کا سب سے بڑا علمیہ یہی ہے اور غربت کی وجہ یہی ہے یا ہماری پسماندگی کی وجہ یہ ہے کہ کوئی حکومت اپنی ٹینیور مکمل نہیں کر پاتی اور یہ یاد رکھے کہ جب کوئی حکومت نہیں ٹینیور مکمل نہیں کر پاتی ہے تو عدم استحقام آتا عدم استحقام کی صورت میں کیا کہتے ہیں معاشی استحقام نہیں آتا ہے ولایت میں آپ لوگ صرف پڑھتے ہیں اپنی تعلیم ونسٹن چرچل کو جب نکالا گیا تھا الیکشن جب وہ ہارا تھا جنگ عظیم جیتنے کے بعد تو اس نے یہ کہا تھا کہ میری بات سنیئے یہ کہنا انگریز سے ملانا انگریز کا لیڈر یہ نہیں کہتا کہ پڑا لکا تو گلے بلے پڑا کرو ہے یاد تھے آپ نے غریب آدم میرا ووٹر ہے اے صحیح جیتے وہ یہ جملہ نہیں کہتا آپ نے فرمایا ہے میں نے نہیں کہا وقت ختم ہو رہا ہے دو باتیں اور کرنا چاہوں گا لوگ بڑے انٹرنیٹ پڑا تمہاری باتیں ہی ہیں میں راج ہوں انٹرنیٹ پر بڑا کہنے کے شو ایکسٹینٹ کر دی جائے جہاں نہیں ہو سکتا ایکسٹینٹ دو منٹ میں ہم کریں گے زیادہ بات کی تو ہم نے ہز پڑھیں گے یا لڑ پڑھیں کیونکہ ان سے میں لڑ بھی نہیں سکتا بات یہ ہے کہ جو کرکٹ کی میں نے بات اعتدار کی تھی ہمارے ہاں چوری بے معنی غلط کام کرنا فیشن ہو گیا ڈنکے کی چوٹ پہ کر لو کیا کرے کیا میں آپ سے ایک شوٹی سی شکایت کر سکتا ہوں وہ یہ کہ جب آپ نے ایک ریمووڈ پارلیمنٹیرین کو آن مسڈیڈ تھپکی دے کے الیکٹ کیا دوبارہ تو آپ نے ایک ٹرینڈ بنایا اور کر لو جو کرنا ہے ریمووڈ پارلیمنٹیرین میں جمشہ دستی صاحب کی بات کر رہا ہوں جب آپ نے ان کو ریل ایک کیا آپ نے ایک ٹرینڈ سیٹ کیا کہ بیٹا کر لو کوئی نہیں تھپکیا آ جاؤ اور اس کا نتیجہ نہیں وہ تو ایک میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ بھی پیچھے سے بہت پیچھے سے یہ ٹرینڈ آ رہا ہے لیکن آج جو ہم نے ٹریکٹ میں تباہی دیکھی کیا وہ مانتی ہیں آپ کہ جو ہمارے پولٹیکل اور ڈیموکراتک فورسز ہیں یہ اس ٹرینڈ کی ذمہ دار ہیں تم کہاں کی بات کہاں سے ملوارے ہو بڑے افسوس ہوا پڑا لکھو یہی تو مسئبت ہے پڑا لکھے کی وہ باتیں سمجھنے کوشش کرتا ہے بات شاری ہے کہ فیصل قریشی کہ آپ کے پاس دولت ہے آپ کے پاس بڑی بڑی گاڑی ہے کوئی محلے میں کوئی رشتے دار کوئی دوست ہے باپ اس سے پوچھتا نہیں کہ تیرے پاس آیا کہاں سے اگر پوچھ لے گا تو آپ لوگ یہی تو پڑا لکھے کی مسئبت ہے غریب آدمی تو کہتا ہے مائی باب روٹی دے دو غریب آدمی کہتا ہے مائی باب روٹی دے دو بابا روٹی دے دو ہم تو ان سے مروب ہوتے رہتے ہیں جو اپنی جاہو جلال اور جب آپ سے کہتے ہیں کہاں سے آئے تو کہتے ہیں میرے پاس پیسے ہیں آپ سے پوچھو کہاں سے آئے تو کہتے ہیں بڑا پیسے کہاں کی بات ملا رہے ہو